دھرما راجکہ سٹوپا یہ نام اس کو پنجاب میں سکھ راج کے دوران مہاراجہ رنجیت سنگھ کے نقصان پہنچانے کے بعد دیا گیا کیونکہ رنجیت سنگھ نے اس اسٹوپ میں ایک شگاف ڈالا اس کا مقصد اسٹوپ میں موجود تبرقات کی لوٹ مار تھا تاہم اس کے بعد دھرما راجکہ اسٹوپا کو مقامی لوگوں کی طرف سے چیر توپ کا نام دیا گیا دھرما راجکہ خانکہ بودیزم گندھارہ کی تمام خانکہوں میں سب سے بڑی اور اہمیت کی حامل ہے یہ اس سے قبل قدیم دور میں دھرما راجکہ کے نام سے جانی جاتی تھی اور اب بھی یہ قدیم باقیات کے مجموعے کے طور پر معروف ہے اس اسٹوپ اور خانکہ کے دھرما راجکہ نام کا نسب نامہ کنگ اشوکہ سے بھی ملایا جاتا ہے جس کے مطابق کنگ اشوکہ کو اس کی پارسائی اور دیانتداری کی وجہ سے قدیم دور میں دھرما راجکہ یا دھرما راج کہا جاتا تھا اور اس لیے یہ اسٹوپا اس سے منصوب ہے زیادہ تر سکالرز کے مطابق جو کہ اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ دھرما راجکہ سٹوپا ان جگہوں میں سے ایک ہے جہاں بدھا کی باقیات کو دفن کیا گیا تھا سرجان مارشل کے مطابق مرکزی سٹوپ بدھا کی باقیات پر تعمیر کیا گیا تھا اور یہ ایسی یادگار تھی جہاں یادگار کے طور پر بدھا کی باقیات کو جمع کیا گیا تھا دھرما راجکہ کو ویل آف لا قانون کا چکر سے بھی تشبیح دی جاتی تھی اور اس کی تعمیر میں ممکن ہے کانسپٹ آف دھرما یعنی قانون لا کا نظریہ شامل ہو سکتا ہے مرکزی سٹوپ کے ارگرد متعدد چھوٹے چھوٹے سٹوپے تعمیر کیے گئے ہیں جنہیں منتی سٹوپے یا ووٹیو سٹوپاز کہا جاتا تھا جہاں اس وقت دھرما راجکہ سٹوپ موجود ہے یہ ایک بہت بڑا سٹوپوں کا کامپلیکس ہے اس کا دورانیہ سات صدیوں پر مشتمل ہے جو کہ تیسری صدی بی سی سے پانچویں صدی سی ای پر مہیت ہے اس دوران کئی سٹوپ مندر خان کاہیں تعمیر کی گئیں جو کہ مورینز، انڈوساسانینز اور کدارہ کشانہ حد سے منصوب ہیں کشانہ حد میں اس کی تعمیر نو کا کام بڑے پیمانے پر کیا گیا تھا خاص طور پر راجہ کنشکہ، کنشکہ، ہووشکہ اور واسودیوہ کے حد میں مکمل ہوا دھرما راجکہ کمپلیکس کے دو بڑے حصے ہیں پہلا حصے جسے سٹوپہ ایریا بھی کہا جاتا ہے اس میں کئی قسم کے سٹوپے واقع ہیں جن کا تعلق مختلف احد سے ہے اس کا دوسرا حصہ خان کاہ ایریا پر مشتمل ہے اس حصہ میں مرکزی خان کاہ کی مختلف وقات میں تعمیر و توسیح کی گئی اس کے علاوہ کمپلیکس کے سہن کا ایریا ہے جس میں کئی سٹوپ اور مختلف ڈیزائن کے مندر موجود ہیں جو مختلف وقت میں تعمیر ہوئے مرکزی سٹوپ کا قطر چھالیس میٹرز اور اس کی بلندی سولہ میٹرز ہے دھرماراجی کا کی موجودہ سائٹ اشوکہ سٹوپ کی اصل اس کی دوسری تعمیر ہے پہلی تعمیر کشان دور حکومت میں یہاں پر آنے والے زلزلے کے بعد کی ہے اور دوسری تعمیر اس سے کئی عرصہ بعد کی گئی ہے سٹوپ اور خان کاہ کے اردگرد جنوبی اور مغربی اطراف میں اس کی باؤنڈری وال تعمیر کی گئی تھی جس سے یہ قلعہ بند شہر کی شکل اختیار کر چکا تھا اور مرکزی سٹوپ اس کے درمیان میں واقع تھا مغربی دیوار کے باہر کی طرف بڑی تعداد میں راہبوں کے کمرے تعمیر کیے گئے تھے جو پہلی صدی بی سی میں بنے دھرماراجی کا کمپلیکس ٹکسلا خطے میں بودھزم کی تیسری صدی بی سی سے ساتویں صدی ایڈی تک تمام تر تاریخ کا احاطہ کرتا ہے دھرماراجی کا کی خدائی انیس سو تیرہ سے انیس سو سولہ تک سرجان مارشل کے سربراہی میں کی گئی مرکزی سٹوپ کی تاریخ کا تائین یہاں سے ملنے والے سکھوں کی مدد سے کیا گیا جن کا تعلق اشوکہ دور سے اور پہلی صدی بی سی کے درمیانی عرصے سے ہے ٹکسلا آرکیالوجیکل اینڈ ہسٹوریکل سائٹس کا اندراج یونیسکو ورلڈ ہیٹ ایج سائٹ لسٹ میں انیس سو اسی میں ہوا تھا اور دھرماراجی کا کی سائٹ بھی اس میں شامل تھی ٹکسلا کی تہذیب اور دھرماراجی کا ستوپہ اور خان کا زندگی میں ایک بار ضرور دیکھے جانے کا حق رکھتی ٹکسلا کی تہذیب اور دھرماراجی کا حق رکھتی ٹکسلا کی تہذیب اور دھرماراجی کا حق رکھتی ٹکسلا کی تہذیب اور دھرماراجی کا حق رکھتی موسیقا موسیقا موسیقا